بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ انہوں نے اس حوالے سے تھوڑے سے حفظے میں بہت اہم نام و امکام وصل کر رہی ہے آج مارے صاحب جو ممان صاحب موجود ہیں جناب محترم صاحب دادہ یاسطر یکوب صاحب آپ کا آستانہ علیہ باٹا شریف تحصیل کی ارخان میں واقع ہے اور آپ ماشاءاللہ لوگوں کی بڑے اچھے طرقے سے خدمت کر رہے ہیں آج ہم نے ان کو آپ نے پرام میں دعوت دیئی ہے ان سے پوچھیں گے کہ روانی طریقہ علاج کیا ہے آپ سے کتنے مریض آپ سے اس وعدہ حاصل کر چکے ہیں اور آپ اندھا کچھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں صاحب دادہ قاضی محمد یاسطر صاحب ہم آپ کو اپنے پرام پنڈی پوسٹ لائک فورم میں خوش امدیت کہتے ہیں صاحب دادہ صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ زندگی کے دن کیسے گذار رہے ہیں جی پہلے تو میں پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کا بہت ممنون و مشکور ہوں فورم سے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا تمام سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کے دن چوہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں اللہ پاک کا خاص کرم ہے ماشاءاللہ سب زیادہ قاضی محمد یاسطر صاحب بطور روانی مالوج آپ کتنے عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں سار یہ روانی مالوج کی حسیت سے ہمارے خاندانی روایت ہے میرے جدہ امجد جناب قاضی محر علی جو علم و عدب کا سمندر تھے اور رونیت میں ایک مقام رکھتے تھے یہ انہی کا فیض ہے کہ نسل در نسل ابھی میرے پاس پہنچا ہے اور ہم اس ایزن کو جاری کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب زیادہ صاحب اس نیک کام میں آپ کے استاد کو انے جی میرے استاد میرے جدہ امجد جناب محترم قاضی محر علی اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں اور بھوں رحمتوں کا نزول فرمائے وہ میرے روحانی استاد بھی ہیں اور میرے جدہ امجد بھی ہیں خاندان میں آپ سے پہلے بھی کوئی اس طرح کا کام کرتا رہا ہے جی یہاں یہ نسل در نسل پٹھواری میں اس کو ادعہ کہتے ہیں یہ ابھی میرے جدہ امجد کے بعد مجھ تک پہنچا ہے یہ نیکے کام آپ کو وراست پر ملا ہے عوامی خدمت میمان نوازی اور خوش اخلاقی یہ میرے خاندان کا طرح متیاز ہے جو مجھے وراست میں ملا ہے سبزادہ صاحب بہت اچھی بات آپ نے بتائی سبزادہ صاحب آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ خنت خلق کام شروع کیا جائے چونکہ میرا تلق ایک مصبی اور روحانی گرانے سے تھا اور بچپن ہی سے مجھے تربیت میں یہ تربیت کا اثر ہے کہ میرے والدین اور جدہ امجد رہیں یہ میری تربیت کیا ہے کہ عوامی خدمت آپ نے کرنی ہے اور میں اس مشن کو جاری کیے ہوا ہوں سبزادہ صاحب آپ کا استانہ استانہ آلیہ خاص کس جگہ پر واقع ہے یہ استانہ آلیہ بہتا شریف مندرہ چوک منڈوڑی کے درمیان ایک گوہ بہتا شریف یہ تاثیل گجرخان میں آتا ہے یہاں پر ہمارا استانہ ہے اور اس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ قاضی یاثر صاحب یہ بتائیں کہ روانی ترکہ علاج کی شریفیت کیا ہے جب جدید ٹیکنالوجی سینس لبارٹریوں اور ڈاکٹر مریض کو لا علاج کر دیتے ہیں تو اس وقت اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہم اللہ پاک کے پاک کلام سے مختلف آیتیں مبارکہ قبض کرتے ہیں جس سے اللہ پاک مریضوں کو شفاہ دے دیتا ہے شفاہ من جانب اللہ ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں شفاہ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے اور مریضوں کو اللہ پاک ہی ہمارے پاس بیجتے ہیں اور اللہ پاک ہی شفاہ دیتے ہیں سبزادہ قاضی یاثر صاحب روانی ترکہ علاج کیا ہے اللہ پاک کے پاک کلام سے ہم جو علاج کرتے ہیں مختلف آیتیں مبارکہ کا وہاں پر بعض دفعہ انسانی عقل جو ہے وہ اس کو اکسپ نہیں کرتی ہمارے پاس ایک فیصلہ بعد سے چودری اسلم صاحب آئے ان کے دماغ میں رسولی تھی اچھا ہم نے مختلف آیتیں مبارکہ سا ان کا وپ کیا ان پر دھم کیا اور وہ رسولی اللہ پاک کے پلاک کلام کی وجہ سے اچانک غیب ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور مریض وہ ستیاب ہوگی ستیاب ہوگی ماشاءاللہ بہت اچھی سبزادہ قاسی ایک اہم سوال آپ سے پوچھوں گا روانی طریقہ سے علاج کروانا جائز ہے جی بالکل جائز ہے اللہ پاک کے پاک کلام میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ روانی علاج ہے اور میرے پاس بیشمار نیم مردہ سٹریچر پر ویلچئر پر ایکسیڈین لگی ہوئی مریض آئے میں نے اللہ پاک کے پاک کلام سے ان پر دم کیا اور وہ ایک صحتمند زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں بھی دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ پاک اس فیض میں مزید برگتیں آتا ماشاءاللہ بہت اچھی بات سبزادہ قادمی اصدہ آپ آپ کون کون قضی بیماریوں کے علاج اس وقت کر رہے ہیں روانی طریقے سے میں الحمدللہ ہر قسم کی بیماری کا علاج اللہ پاک کے پاک کلام سے صورت پاتیہ کے دم سے کرتا ہوں بلکہ حالی میں میرے پاس راجہ اشفاق کیانی صاحب توتہ کلر سیدن سے میرے پاس آئے ان کو الرجی تھی وہ دی کر مبالک یعنی یوکے سعودیہ اور دبئی تک بھی گئے لیکن ان کی الرجی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا میں نے اللہ پاک کے پاک کلام سے ان پر دم کیا اور ابھی یہ لوکل ایدر کلر سیدن سے ہی ہیں وہ بہترین اور صحتمن ان کی بسر کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہوگی ان کی الرجی بلکل ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر کے لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں انتخل کر رہے ہیں سبزادہ قاضی یعنی تعویز اور دم کی شریعیت کیا ہے دم جو ہے یہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے ہم مختلف صورت مبارکہ قدم کرتے ہیں اور یہ اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے تو یہ اس کے لئے کوئی لازمی نہیں کہ ہمارے پاس ہی آپ آئیں جیسے کہ آپ کو اگر دل کی گبرات محسوس ہو آپ پرشانی ٹنشن محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک انمول وظیفہ ہے اس کو آپ سار دفعہ پر خود پانی پر خوک مار کر پیئیں اور یہ دل کی گبرات کے لئے انتائی مفید ہے یعنی دم آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے لازمی نہیں کہ آپ کسی ایک آدمی کے پاس جائیں کہ قاضی صاحب بھی دم کریں گے آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھے سبزادہ قاضی صاحب جادو پونے کا بھی روانی علاج ہے جی بلکل اللہ پاک کے پاک کلام میں اس کا علاج موجود ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ہمارے آستانے پر آ جائیں چوبیس گھنٹے ہم ادھر آزر ہیں اللہ کی رضا کے خاطر ہم پیس حبیل اللہ اللہ کی رضا کے خاطر بغیر پائی پیسے کے آج کے اس کے نفسہ نفسی کے دور میں ہم بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی لالج کے مفت اللہ پاک کے پاک کلام سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی پیسے قاضی حضر صاحب کیا دل کے امراض کا بھی اروانی علاج ممکن ہے جی بالکل الحمدللہ ہر بیماری کوئی ایک ایسی بیماری نہیں جو اللہ پاک نے اس کا علاج بتایا نہ ہو اور قرآن میں موجود ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے ایکچلی ہم دنیا دار لوگ ہیں دین سے تھوڑے ریلیٹر نہیں دور ہو گئے ہیں آپ دین کے قریب آئیں آپ کو اللہ پاک کے کرام سے ہر بیماری کا علاج ملے گا ماشاءاللہ سلوڑا یاد صاحب اس طرح آپ نے بتایا کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں تو اس کی بنیادی وجہات کیا ہے دین سے دور ہو نیکی ایکچلی یہ تربیت کا اثر ہے بالخصوص ولدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس دیندار محول کو فروہ دیں آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ صبح اٹھ کر آپ نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں جھوٹ کم بولیں رزق علال کھائیں بابوزو رہیں نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ ایک پرسکون زنگی بسر کریں بہترم آپ کے بارے میں سناک آپ کے دم سے بے شمار مریض شفاہیاب ہو رہے ہیں تو آپ جب کسی مریض فوکس کیا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک رہا اور ٹھیک رہا مجھے کیا حاصل ہوگا الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے پاس سینکڑوں کی دداد میں مریض آئے اللہ پاک نے انہیں شفاہ بھی دی لیکن میں انہی سے ایک بات کہتا ہوں کہ شفاہ من جانب اللہ ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں شفاہ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے اور آدمیوں کو میرے پاس بیجتی بھی اللہ کی ذات میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ غریب آدمی آج کل آپ کو بتائیں میڈیکل کی میڈیسن اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ وہ طریقہ علاج لوگ نہیں کرا سکتے ہم اللہ کے قرآن سے پاک کلام سے ان لوگوں کا ایک روحانی علاج کرتے ہیں اور بغیر کسی پائی پیسے میں یہ بات در واضح کرنا چاہتا ہوں کوئی لالچ نہیں کوئی پائی پیسے کی اس میں ضرورت نہیں آپ کوئی آپ اگر کہیں سے بھی لا علاج ہیں لباتچوں سے ڈاکٹروں سے تو آپ ایک دفعہ ہمارے اسطانے پر آئیں ہم دعویٰ نہیں کرتے ہمیں اللہ پاک کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ پاک شفا دے سوال دیتا ہے ماشاءاللہ سبزادہ قاضی کے اسے صاحب جس طرح آپ ماشاءاللہ جاتے ہیں آپ علم رکھتے ہیں آج کل یہ جیلی قسم کے عمل جگہ جگہ دکانیں کھلے بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے ان کا فوکس صرف پیسہ ہوتا ہے جب آدمی ان کے پاس آتا ہے تو ان کی نظر جے پر پڑتی ہے لیکن ہم الحمدللہ اس کو ایک عبادت سمجھ کر کرتے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں بغیر کسی پائی پیچے کے بغیر لالج کے ہم صرف اللہ کی رضا کے خاطر اللہ پاک کو خوش کر رہے ہیں اور یہ طریقہ علاج بہتر آپ کے والے سنائے کہ آپ کے پاس تقریباً ہر وقت لوگوں کا عجیم لگا رہے تو کیا لوگ توقعات لے گاً آپ کے پاس آتے ہیں دکھی قسم کے مریض ہر قسم سے لا علاج ڈاکٹروں حقیقوں لبارٹیوں سے لا علاج مریض میرے پاس آتے ہیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے پاک کلام سے ان پر دم کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں شفاہ دے دیتا مہترم آپ کے بارے میں سنایا کہ آپ کسی سے دم درود کے بدلے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لیتے تو یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے اگر کوئی تھوڑا بتا کسی آپ سے خوش ہو کر آپ آپ کو صحت یاد سمجھ کر اگر آپ کو دینا چاہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں جی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ پاک کی بڑی ہی کرم نوازی ہے بندہ ناجیس پر میرا اپنا ذاتی بزنس ہے تو میں صرف روحانی علاج اس کو ایک عبادت سمجھ کر بغیر پائی پیسے بلکل اگر آدمی ٹھیک بھی ہو جائے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ مسجد میں دے دیں مدرسے میں دیں اپنے بچوں پر خرچ کرتے یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے لیکن میرا اس پر کوئی آق نہیں بنتا کیونکہ شفاہ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے اس نے مجھے وسیلہ بنایا ہو ہے تو میں بلکل کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے دہترین یہ طرح مطرم سبزادہ قادی یاسو صاحب نے یہ بتایا کہ میں کسی سے دم درود کے بدلے پیسے نہیں لیتا ہوں یہ طرح آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقے میں ہمارے بے شمار ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس طرح سے لوگوں کو بلکل تباہ و برباد کر رہے ہیں سبزادہ صاحب ماشاءاللہ فیس بین اللہ کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں اللہ پاک کی ذات کو جواب دے ہوں میں اللہ پاک ذات کو سمجھے رکھ دکھے انسانیت وہ زیادہ تار کون سی امراض کا اشکار ہوتے ہیں آج کل زیادہ تار لوگ ڈپریشن آج کل عام ہو چکا ہے یہ صرف دین سے دوری ہے اس سے پہلے میں آپ بتا چکا ہوں کہ آپ صبح اٹھ بابوضو رہیں نماز پڑھیں رزق علال کھائیں جھوٹ نہ بولیں یہ مالوج آج کل لوگوں کو لوڑ رہے تو ان جو روانی مالوج ان کی کیا پہچان آپ کیا کیوں آپ بڑے پیمانے پر کام کر رہے تو کیا یہ پہچان ہوتی ہے کہ لوگ جو مریض ہیں یا جو عام لوگ ہیں وہ اندازہ کر سکے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے آج کل واقعی جیلی قسم کے لوگ آپ کو اکثر نظر آئیں گے لیکن میری عوام ان ناز سے یہ اپیل ہے کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو اس کو پہلے رسرچ کریں اس پر فوکس کریں اس پر رسرچ کریں کہ آیا یہ آدمی واقعی روحانی معالج ہے یا صرف اس نے ایک کربار بنایا ہو ہے زیادہ لوگ آج کل کربار کو بنا رہے ہیں لیکن یہ کربار نہیں ہے ہمارا تو یہ خاندانی کام ہے نسل در رسل اللہ پاک نے یہ ہمیں توفیق دی ہمارا چناؤ کیا اور ہم اس کو ایک عبادت سمجھ کر رہے ہیں ہمارے پاس جو بھی مریض آتا ہے وہ ہم اس کو اللہ کا ایک میمان سمجھ کر اور اس کا علاج بلکل فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے خاطر بغیر کسی پائی پاس سکھے کرتے ہیں مطلب روانی علاج کے والے سے آپ سے جو رابطہ کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں ان میں سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے یا بردوں کی ہوتی ہے خواتین کی تعداد اس میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ خواتین جو ہے نا وہ اس پر زیادہ فوکس کرتی ہیں اور جب بھی کسی آدمی کے پاس چلی جاتی ہیں وہ کہہ دیتا ہے جی آپ پر جادو ہے جی آپ پر ٹونہ ہے اس کے لیے اتنے آپ مجھے چارز دیں وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے لیکن ہمارے پاس جو بھی آتی ہے نہ عورت ہو ہماری ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے تو ہم اس کو بڑے پیارے انداز میں دین کے اندر رہ کر اس کی تبلیغ کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سب دراما ہے لوگ آپ بلیک میل کر رہے ہیں آپ اللہ پاک کی ذات پر توقع رکھیں اور میں مختلف تسبیات قرآن سے ان کو دیتا ہوں جیسے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اس قسم کی آیت مبارکہ کا ورد دیتا ہوں جس کا وہ اکثر ذکر کرتی ہیں اور اللہ پاک ان سکون بھی اثر کرتا ہے اور اس سے فیدہ بھی اٹھاتی سبزادہ قاضی ارزا آپ چند وظائف ہے سکتے بہت بہت سی بیماری سے محفوظ رہ جا سکتے بڑے انمول وظیفہ ہے جو اکثر میں لوگوں کو بتاتا ہوں استغفار اس سے آپ کو بشمار روانی فوائد ملیں گے اللہ پاک غیب سے آپ پر رزق برسات بھی کر دیں گے اور آپ کی ٹینشن پرشانی سب کچھ دور ہو جائے گا آپ آج کل ڈیجیٹل تصویح بھی ملتی ہے آپ اس کو لگا لیں اور ہر وقت وزو یا بغیر وزو کے استغفار استغفار کا ورد کریں اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے گا کامرانیاں دے گا اور آپ پرسکون زندگی بسر ماشاءاللہ بہت اچھی بات قادمی ماشاءاللہ کلور سہدہ چوک بنوڑی گجرہان کے لوگ بہت ساری بڑی تعداد لوگ آپ پر اعتماد کر رہے ہیں کیا جو باٹا کے مکامی لوگ ہیں وہ بھی آپ پر مکمل جنجوہ رجبوت فیملی سے ہے اور گاؤں میں ہمیں نیک نام سے قاضی کے القاب سپ کرتے ہیں جی 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 اتماد بھی ہے اور وہ ہمارا جو ہے نا کھلی کتاب کی ماند ہے ہمارا خاندانی پس منظر کیونکہ ہمارا خاندان شروع سے مذہبی روحانی اور دین سے ریلیٹڈ ہے اب الحمدللہ میرا ایک بچہ حفظ قرآن اور درست نظامی کر رہا ہے سارا گرنائی مذہبی ہے بہت اچھی بہت اچھی بات بہت قاضی حضرت صاحب آپ کا نام اچھے اور نیک نیوت لوگوں کی فرستت میں دیا جا رہا ہے یہ خاندانی پسے منظر ہی ہے ہمارا جو خاندان ہے وہ شروع سے دین سے ریلیٹڈ ہے ہمارے جناب قاضی مہر علی علی علم و عدب کا ایک سمندر تھے انہوں نے اپنے گرس کو ایک مدرسے کی شکل دی ہوئی تھی اور وہ خود بھی امام مسجد بھی رہے ہماری جمعہ مرکزی جمعہ وسط باٹا کے میں ہم بھی رہے ہمارے جد تو دین سے ہم کافی عطق ریلیٹڈ ہیں ہمارا تعلق کی ایک مذہبی اور روحانی گرانے سے ہے سبزادہ کالی حضی صاحب آپ نے بہت اچھا نام و مقام حاصل کر رہی ہے تو آپ نے اس حوالے سے کون سی عملی سے کام لیا ہے یہ میرے خیال میں مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے یہ غریب لوگوں کی دعواؤں کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے بندہ ناجیز کو اتنے کم وقت میں اتنا اونچا مقام دیا یہ سب غریب لوگوں کی دعواؤں کا اثر ہے جو عوامی خدمت ہم کرتے نا عوام کی اس کا یہ اثر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا مرتبہ اور مقام دیا جو لوگ اپنی بیماریوں اپنی مسئلتوں کے والے سے آپ کے پاس آتے ہیں کیا وہ آپ سے مطمئن ہو کر واپس جاتے ہیں جی الحمدلللہ جب بھی ہم دم و دعا کا سلسلہ کرتے ہیں آری تو لوگ اس سے مطمئن ہو کر جاتے ہیں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے مخصوص انکم میری ذریعہ معاشر اس سے پانچ پرسنٹ حصہ اس کو لادہ کر لیتا ہوں اور جتنے بھی غریب لوگ آتے ہیں بلکہ دم و دعا والے کچھ لیتے ہیں تو میں ان کو غیبانہ طریقے سے ان کو مدد بھی کرتا ہوں ایک آر سے اور دوسرے آر کو اس کا پتہ بھی نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھا کام آئی ماشاءاللہ قاضی حضرت آپ ماشاءاللہ آپ سیکنوں زاروں اتعداد میں مریض ٹھیک کر چکے ہیں تو آپ تقریبا کوئی اللہ پاک کے پاک کلام سے جو میں نے دم کی ہے اسے سیکھ من زندگی بسر کر رہے ہیں ماشاءاللہ یاثر صاحب آپ نے اس نیک قام کے لیے صرف اتوار کا دن کیوں محصول کر رکھا ہے اچھلی ہم دنیا دار بھی ہیں لوگ ہیں ہمارا اپنا ذاتی بزنس بھی ہے تو دور دراز سے لوگ لاہور سے اٹک سے دور دراز سے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں اور میں وہاں پر موجود رہا ہوں تو میں نے اس لئے اتوار کے دن کو مخصوص ان مریضوں غریبوں لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے کہ وہ اتوار چار سو آدمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس میں روز بروز ادافہ ہو رہا ہے تو آپ نے زیادہ مریضوں کو اکیلے کیسے ڈیل کر لیتے ہیں صبح سے شام تک یہ دمو دوا کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور ہم فردن فردم آر آدمی فردم کرتے ہیں یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر سب کو فردم اور اس کی پوری داستان بھی سنتے ہیں اور دین کے حوالے سے ہم کو پھر تھوڑی تبلیغ بھی کرتے ہیں دینی حوالے سے یہ نہیں کہ ان کی بات سنی اور ان کو فارق کر دیا چاہیے تسلی کے ساتھ ان سے بات سنتے ہیں مریض کی پوری بات سنتے ہیں اس کے بعد پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر دم بھی کرتے ہیں اور اس پر تھوڑی سی تبلیغ بھی کرتے ہیں دین کے حوالے سے کہ آپ ایسا کریں یہ وضائف پڑھیں تو اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا انشاءاللہ سات بجے سے نماز مغرب تک دمو دوا خاص سلسلہ جاری جاتا ہے جو تین چار سو لوگ فرہ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہ شاہ تک بھی جائے صبح تک بھی جائے تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈوٹی سمجھ کر عبادت سامجھ کر کرتے ہیں یعنی لوگوں سے جان نہیں چلانی ہے ہم نے جتنا ٹیم دے سکتے ہیں اگر یہ صبح کی اضان تک بھی جائیں تو انشاءاللہ ہم ادھر بیٹھے ان کی لوگوں کی خدمت کریں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک مخصوص ٹیم رکھا ہوا ہے جو لوگ بج جاتے ہیں وہ اگلے اضان نہیں ہم اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کو جتنا ٹیم ہم دیں یہ پھر بھی کام ہے دیکھیں اللہ پاک نے اتنا بڑا ہمارا جنہو کیا ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام سے دم کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہو جائیں یہ بہت بڑا ایزن ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ تربیت کا اثر کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پچپن میں یہ ایسی تربیت کی کہ آپ ایک مذہبی کرانے سے تعلق ہے اور آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی عوامی خدمت چاہے کسی صورت میں بھی ہو سماجی حوالے سے ہو یا یہ مذہبی حوالے سے یا رفعہ آمہ کے کاموں سے اس میں ہم مارا خاندان اور ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبزتہ صاحب آپ کے والے سنایت آپ نے مقدس اور آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ٹرس بنایا ہوئے ہیں تو اس کا خیال آپ کو کیسے آیا یہ میں نے بشر حفیقہ واقعہ پڑھا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل میں ایک فحص جاگی کہ میں بھی اس کا حصہ لوں اور میں نے ایک اس کو بقیدہ ٹیم ورک بنایا ہم پہلے گاؤں کے کچھ لڑکے تھے ہم نے گھٹے کیے پھر ٹین وغیرہ لگائے پھر ان کو واپس کلیکٹ بھی کرتے ہیں جہاں بھی آپ کہیں اخبار میں ہو یا کہیں کاغذ پر اللہ کا پاک نام حدیث یا قرآن کی کوئی چیز لکھی ہو تو لوگ اس میں ڈالتے ہیں اور وہ ہم اس کو کلیکٹ کر کے پھر ہم نے اپنے قبرستان کے علاوہ بھی متلکہ گو ہیں موڈا نوجو وہاں بھی قرآن محل بنائے جہاں پر ان کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں ان الفاظ کو جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہے یا وہ قرآن کی کوئی عروف ہے ان کو بڑے مقدس انداز میں رکھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس کاغش میں آپ کہاں تک کب یاب ہوئے ہیں الحمدللہ کافی آتا کبھی تو میں تقریباً پوری تحصیل گجر خان میں یہ کوشش کر رہا ہوں تو ابھی تپیالی ادھر کوٹا میں آئے ادھر بھی ہمارے کچھ دوست ہیں ان سے بہت ملکات ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بہت وسیع کریں گے بہت جال ماشاء اللہ اس کام کے والے سے آپ کے ساتھ کتنے اور لوگ شامولیں میرے خیال میں یہ سیکڑوں کی تعداد میں جو آنے ہیں جو تحصیل گجر خان ادھر کوٹا سے بھی سیکڑوں کی تعداد میں ہمارا یہ ٹیم ورک ہے جو ہم اگٹھے کر کے پھر اس کو تپیالی یا ہمارے اپنے جو اپنے قرآن محال شریف اپنے مرگزی قبرستان بہتا میں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں وہاں پر اپنے قرآن محال بنایا ہوا ہے جہاں بہت بڑے ہی حسن انداز میں ہم ان کاؤزوں کو مقدس حوارہ کو رکھ کر ادھر زمین بوز کرتے ہیں بہت اچھا کام بہت اچھا کام ماشاءاللہ آپ پہلے بھی بہت اچھے طریقے سے دنیا کی انسانیت کی فلاہ کا کام انجام دے رہے تھے اور یہ ماشاءاللہ ایک علاقہ سے بہت اچھا کام ہے سبزادہ صاحب ایک روحانی مالج کا قدار کیسا ہونا چاہیے یہ ایک رول مادل ہونا چاہیے جسے روحانی مالج کو عام آدمی دیکھیں ہونا چاہیے رول مادل کی اسیئے سے بہت اچھے بات بہت اچھے بات بہت اچھے بات بہت اچھے بات آپ کے باتا شریف کے رہشی ہیں کمر عبداللہ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کتابیں بھی لکھیئے اور دین کے والے سے بڑا اچھا کام کار رہے ہیں ان کو حکومت کی طرح سے وارڈ بھی مل رہے ہیں اور بہت سے داروں کے طرح وارڈ بھی مل رہے ہیں آپ ان کے والے سے کیا کہیں گے کاری کمر محمود عبداللہ صاحب ایک علمی عدبی اور مذہبی شخصیت ہے اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے استاد بھی ہیں قرآن کی باقادہ جو قرآن ہوتی ہے مخرج انداز کے ساتھ مخرج جو خارج ہوتے ہیں قرآن وہ اس میں میرے استاد ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بندہ انہچیز کو ان کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں مجرحان کی ایک معروف شخصیتیں پروفیسر احمد عفیق صاحب ان کے والے سے آپ کیا کہیں گے پروفیسر رفیق عفیق صاحب کے اکثر میں لیکچر وغیرہ میں جاتا رہتا ہوں کافی آت تک ان کے کلوز بھی ہوں اچھا تو پروفیسر صاحب ایک انتہائی ملنصار خوش اخلاق مہمان نواز علمی عدبی اور مذہبی شخصیت ہیں ان کے پاس بھی لوگوں کا ایک اچھا خاصہ جمع غفیر ہوتا ہے اور وہ بھی مختلف قسم کی تسبیعات وغیرہ جو ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں ماشاءاللہ قاضی احمد صاحب کیا بجاہ ہے کہ جو پرانے لوگ تھے ہم سے پہلے ہمارے عباو اداد اس وقت کوئی دعائی داروں بھی تنا زیادہ نہیں ہوتا تھا وہ لوگ ستمند بھی تھے آج ماشاءاللہ اور ایسی بیماریوں کے اشکار آ رہا رہے ہیں جن کے نام بھی سننے کو نئی مل رہے ہیں تو یہ ہماری پرشانی کوئی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ پرشانی کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آدمی اگر دین کے تھوڑا نزدیک آ جائے تو بیماریاں بالکل آپ سے بھاگ جائیں گی یہ ڈپریشن یہ ٹینشن پرشانی صرف دین سے دوری ہے آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ زندگی پرسکون بسر کریں گے اور کوئی بیماری بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں صاحب چھوٹے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کتنی عمر میں ان کو اس کام پر لگا دیا جائے اور کس طریقے سے لگا جائے سختی سے لگا جائے پیار سے لگا جائے یا بچوں کو دینی تربیت کیسے دی جائے والدین کا فرض بنتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھیں وضو کریں نماز پڑھیں تو آر ایڈی جو بچے ہیں وہ والدین کو فالو کرتے ہیں والدین کا یاگ بنتا ہے اسلام نے بھی کہایا کہ سات سال تک اس کو کہیں کہ نماز پڑھے بچے کو جب وہ اسے اوپر ہو جائے دس سال تک تو اس پر سختی کریں لیکن والدین جب خود نماز پڑھیں گے باوضو رہیں گے یہ رول مادل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو میرے خیال میں والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت اسی طریقے سے کریں کہ خود وہ دین سے ریلیٹڈ ہو جائیں صبح اٹھیں نماز پڑھیں تلاوت کریں باوضو رہیں ذکر و ازغار میں مشکور رہیں اور دین سے جتنا یہ ریلیٹڈ لہیں گے بچے ان کو فالو کریں گے اور خود بخود ان کی تربیت ہو جائے گی سبزادہ صاحب پریشانی کے طور میں صرف روانی ترکہ لاسے بھی کام ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے اور شریعت اس مالے سے کیا کہتی ہے علاج ڈاکٹروں سے کرانا بھی سنتے رسول ہے اور قرآن شریف میں تو ہر بیماری کا علاج موجود ہے روانی طریقہ کار جو ہے نا اس میں میرے خال میں بیتر ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیکل کا بھی علاج کریں یہ بھی ایک سنتے رسول ہے سبزادہ صاحب اس طرح آپ نے بتایا آر اتوار کو تین چار سو افراد آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کوئی الگ سے استانہ بنا رکھیا ہے یا آپ نے گھر کوئی استانہ بنا رکھا ہے یہ میرا ذاتی بزنس ہے ادھر گھوم باٹا میں ٹین ٹین کیٹرنگ کا ادھر آفس ہے بلکل مین بزار میں باٹا میں ملا تو وہیں پر میں نے یہ جو سسلہ رکھا ہوا ہے اس بلکل سامنے روڈ جو جاتی ہے موڑا نوجو کو وہاں پر ہمارا دربار بھی ہے پیر معصوم بادشاہ کریاں علا پیر کا وہ دھر لوگ سلام بھی کرتے ہیں اور واپسی پر جو دمو دوا کا سلسلہ ہوتا ہے تین چار سو آدمی کا اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے یہ کہ بہت جگہ یہ سیکنوں نہیں بلکہ ہزاروں کے دعداد میں یہ جمعہ گفیر ہوگا زیدے زیدہ کتنے دور سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں میرے پاس لاہور سے بھی آدمی آ رہے ہیں کراچی سے بھی آ رہے ہیں اٹک سے بھی آ رہے ہیں بلکہ بیرونے ملک انگلینڈ سے بھی مجھے کالیں آتی ہیں ویڈ سیپ پر فون پر رابطے ہیں اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں سبزادہ قاضی صاحب جو لوگ دل کے امراض میں مطلع ہیں آپ ان کو کوئی ایسا وزیفت دائیں کہ وہ اپنی چربائی پر بیٹھ کر یا سو کاری کام چلا سکے اللہ پاک کی پاک کلام میں سورت شفاہ سورت فاتح جو ہے نا یہ سورت شفاہ ہے اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے آپ وضو ہو کر سورت فاتح کا ورد کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحیح دے گا ماشاءاللہ سبزادہ قاضی صاحب دکھی انسانیت کی خدمت کر کریں آپ کو کیا مجھ رہے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں روحانی طور پر مجھے بڑا سکون ملتا ہے جب کوئی مریض ٹھیک ہو کر واپس جاتا ہے جو دعایں دیتا ہے اس سے مجھے بڑا روحانی سکون ملتا ہے یہی آپ کی مجھولی ہے قاضی حضرت آپ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں طرح طرح کے بیماری کو اشکار ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رحم اور ترس کے قابل بھی ہوتے ہیں کیا جب وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو کیا رات کو آپ کے ذہن میں وہ منظر پھر دارت ہے میرے پاس اکثر ایسے مریض بھی آتے ہیں ایسے مریض آتے ہیں جو پرسرار قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں عالی میں ایک ستار میکر ہیں کلر سے بھی لانگ کرتے ہیں پولا استار بڑا مشہور نام ہے یہ جی سنا ہوئے نا ان کی ایک بھانجی تھی اٹکوا سے وہ ایک پرسرار قسم کی بیماری میں مبتلا تھی اور وہ آئے بھی سناحان مصطفیٰ تھی حضور کی مدہ سرائی کرتی تھی وہ پرسرار قسم کی بیماری میں مبتلا تھی تو وہ استاد پولا میرے پاس رہا ہے میں نے اللہ پاک کے پاک کلام سے امراہ دم کیا الحمدللہ وہ اب بالکل صحت پنز ان کی بسر کر رہی ہیں اور حضور کے آن سناحانی کر رہی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی مریض ٹیک ہو جائے تو یہ ایک روانی خوشی ہوتی ہے مجھے آپ اس والے سے بلاج کر رہے ہیں جی الحمدللہ اگر آپ پر کوئی جادو ٹونا ہو آپ پر کوئی جنات کا اثر ہو تو چوبیس گھنٹے ویسے تو ہم نے اتوار کو یہ فوکس کیا ہوا ہے دمو دعا کا سزلہ یہ اس قسم کے مریض کسی بھی وقت ہمارے استانے پر آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو صحیح دے گا مشاءاللہ قاضی حرصہ آپ جو اس طرح کے امراض میں مقتلہ لوگ ہیں جو مریض ہیں آپ ان کو کیا پیغام دے گے کہ وہ کون سے روانی مالجوں کا اتخاب کرے اور اپنی بیماری کے بارے سے کون سے لوگوں سے کیوں کرے اور آپ ان کو کیا پیغام دے گے کہ وہ خود آپ سے کیسے رابطہ کرے ابھی اس پلیٹ فارم سے پیڈی پوسٹ کے حوالے سے یہ نمبر بھی میرے آپ کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو آپ جب کہیں جب جدر سے بھی آپ ہیں پاکستان سے ہیں یا بیرونی ملک سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور چوبیس گھنٹے آپ کے لئے ہمارے استانے کے دروازے کھلیں اور ہر بیماری کا لاج اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے موجود ہے آپ ہمارے پاس آئیں ہم اللہ کے پاک کلام سے آپ پرتم کریں گے مختلف صورت مبارکہ کا کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے ڈاکٹروں حکیموں لبارٹیوں سے آپ لالاج ہو چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں ایک دفعہ مجھے موقع دیں میرے پاس آئیں شفاہ من جانب اللہ ہے اللہ پاس شفاہ پیسے سبزادہ صاحب میں آپ کے نمبر تو ویب سائٹ پر دے دوں گا لیکن پھر بھی آپ ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو لوگ روات سے آئیں وہ کس راستے سے آپ کے پاس آئیں جو کل اور سہدہ سے آئیں وہ آپ کے پاس کس طرح سے آئیں اور جو گجرخان سے آنا چاہئے وہ کس طرح سے آئیں روات اور کلر سائدہ سے چوک پندوڑی کے اندری طرف مندرہ سائٹ پر آپ آئیں چھے کلومیٹر بہتہ شریف واقعہ ہے جو لوگ گجرخان اور مندرہ کے سائٹ سے آنا چاہتے ہیں یہ تھانے کے سامنے سے چوک پندوڑی روڈ آتی ہے وہاں پر یہ مندرہ سے آٹھ کلومیٹر اور چوک پندوڑی سے چھے کلومیٹر مندرہ اور چوک پندوڑی کے درمیان بہتہ شریف واقعہ ہے آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو صحیح دے گا سمدر صاحب آپ ماشاءاللہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں تو آج کل کی جو سیاست ہے اس کے والے سے تھوڑا سو کیا کیا ہے گی سیاست تو ہم نے کالج دور سے شروع کی جب میں کالج لائف میں گیا تو میں نے اس پلیٹ فارم پر عملی طور پر سیاست میں ایسا لیا میرا تعلق کیونکہ پیپلز پارٹی سے میں نے اس کا آغاز کیا اور آلیہ الیکشن میں عمران خان کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو لیکن اب انہوں نے بھی انتائیم ایوسی ظاہر کی اور اب میرا خیال ہے کہ طریقہ لبائک کو جائن کیا جائے آخری زندگی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ لبائک دین سے بھی ریلیٹڈ ہے مذہبی جبات بھی ہے سیاسی بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پلیٹ فارم سے میں سیاست کا آغاز کرنا چاہتا ہوں طریقہ لبائک سے اچھا جس طرح آپ نے امتایا کہ آپ سیاست میں بھی تھوڑی سی سپی رکھتے تھے یا رکھتے ہیں اور آندھا بھی آپ نے امتایا کہ آندھا میں جو کیا کرنا ہے تو اس حالے سے سنایا کہ آپ ماشاءاللہ سماجی کا موں میں بھی بڑھ چڑھکا اس حالے لے رہے ہیں تو اس حالے سے تھوڑا بتائیں کہ آپ کون کون سے منظومہ جات پر کام کر رہے ہیں سماجی حوالے سے بھی ہماری جو خندانی پر سے منظر ہے وہ اکولی کتاب کی ماند ہے ابھی حالیہ ہمارے علیان بہارٹا نے اپنی مدد آپ کی طریقہ ڈیٹھ کلیمیٹر گورمنٹ ہائی سکول بہارٹا سے کبرستان تک ایک روٹ تعمیر کی ہے اور اس پر جتنا بھی اخراجات آئے وہ علیان بہارٹا نے اپنی جیب سے ادا کیے اور میرا اس میں ایک اہم کردار تھا فنڈنگ کے حوالے سے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں ہمارا چناو کیا ہم نے اسے کمیٹی کے بیسیت ممبر خدمات سر انجام دی پاک کی ہمارے اگر آپ بہارٹا شریف آئیں تو ہمارا مرکزی کبرستان ہے ساتھی ہم نے مرکزی جنازہ گاہ بھی بنائی ہوئی ہے یہ ایک رول مادل ہے جب لوگ بار سے جنازے کے لیے ہمارے گوھوں میں آتے ہیں تو وہ حران رہ جاتے ہیں کہ ہم کون سی جگہ میں آگئے اتنا بڑا اور ایک کبرستان ایک کبرستان ہے اور جنازہ گاہ بھی ہماری ایک آلیہ پرفتن دور میں یہ بہت مشکل کام ہے آپ جس گوھوں میں بھی جائیں اس میں پانچھے کبرستان آپ کو نظر آئیں گے یہ مختلف برادریوں کے ہیں جی قبیلوں کے ہیں لیکن ہمارا کبرستان مرکزی ایک ہے جنازہ گاہ بھی ایک ہے اور وہاں پر بھی بندہ اینا چیز بیسیت میمبر خدمت سارا انجام دے رہا ہے سماجی حوالے سے گوھوں کا کوئی بھی ایشیو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں بار چل کر رسالیں اور اس کو ایک عبادت سمجھ کرنے کی سمجھ کر کرتے ہیں یار صاحب کل اور سہدان سے امیر بٹی صاحبیں انہوں نے ویڈس ایپ کیا ہے میسج کیا ہے کہ میرا ایک بچہ مذہور ہے تو کیا اس کو بھی میں علاج کے لیے آپ کے پاس لے کر آ سکتا ہوں جی بلکل ضرور کل بروزی توار ہے آپ ہمارے حسنانے پر آ جائیں شفاہ من جانے بلہ ہے انشاءاللہ ہم دمو دعا کا سلسلہ کریں گے اور یہ بچہ بلکل ستمند ہو جائے گا ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب نائیتی محترم روانیت کے والے سے بہت اچھے طریقے علاج میں بتائے اور یہ باٹا شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے دکھوئی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آپ کسی بھی وقت ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے جیستر بتایا کہ میں ایک وسیلہ بنا ہو شواہ تو اللہ پاک دیتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کل کے جو عامل جو روانی مالو ان لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اپنی ان لوگوں کے آلک کے بارے میں ان سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو اچھا اور بسطت جواب دیں گے اور آپ کو نظر اس کرنے میں اپنا پورا قدار ادا کریں گے سبزارزہ کا اشتر در آپ ہمارے کام میں آپ پرواہ میں تشریف لائے آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ہم کچھ نہیں کریں گے کچھ عرصہ بعد آپ کو دوبارہ بلائیں اور آپ سے مزید اچھی چی باتیں سنیں اور مزید بیماریوں کے علاج کے والے سے آپ سے بات سنیں سبزارزہ آپ آخر میں پنڈی پوسٹ کے والے سے کچھ کہنا چاہیں پنڈی پوسٹ جو ہے یہ صحافت کے دنیا میں بہت زبردست جا رہا ہے مقامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اس کا بہت کردار ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس پنڈی پوسٹ کو دن دگنی راج دگنی ترقی عطا فرمائے آمین ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت آئیں گے خدا حافظ